میڈیکل ٹام کے انسار جوائنٹس میں جو پین ہوتا ہے یا پھر جوائنٹس سے جو آواز آتی ہے اس کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں اس میں ایج بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ کے کوئی پہلے چوٹ لگی ہے وہ ہو سکتی ہے یا پھر اور دوسرے بہت سارے کارن لیکن جب ہم یوواؤں کے بارے بات کرتے ہیں تو یوواؤں کی سوچ بلکل الگ ہے اس سے جو کی میڈیکل ٹرمنالوجی سے بھی الگ ہے اور یوواؤں یہ کہتے ہیں جن کی عمر لگ بگ سولہ سے پچیس کے بیچ ہوتی ہے کہ اگر ان کے جوائنٹس سے آواز آتی ہے جسے ہم پاپنگ آواز کہتے ہیں کٹ کٹ کی آواز آنا چٹ سے آواز آنا یہ اگر آواز آتی ہے جوائنٹس سے چاہے وہ کونی سے یا پھر گھٹنوں سے تو اس کا کارن ہے ہنڈ پرکٹس یا پھر جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ سے ویرے نکال دینا تو اس کی وجہ سے ہی جوائنٹس میں ہمارے آواز آتی ہے کیا یہ صحیح ہے یا پھر یہ صحیح نہیں ہے تو پہلے تو ہم اسے یہی جان لیتے ہیں کہ جوائنٹس میں سے آواز آتی کیوں ہے تو چلی جانتے ہیں تو ویورز یہ ہے آپ کے سامنے جوائنٹس اور ان جوائنٹس میں ہوتا ہے سائنوول فلوٹس جو کی ہمارے جوائنٹس کو اچھے سے موو کرنے میں مدد کرتا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ جوائنٹس میں سے آواز آتی کیوں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فلوڈ ہے جو کی اس جوائنٹس کے بیچ میں ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی چھوٹے سے ببل جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں گیاس کے اور وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں بہت منعیونٹ سے ہوتے ہیں جو کی اس جوڑ کے اندر ہوتے ہیں اور جب جوائنٹ موو ہوتے ہیں تو یہ بابل وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں اور اس کارن سے یہ آواز آتی ہے وہیں دوسری طرف آپ کو چنتہ کرنی چاہیے تب جب جوڑوں میں آواز کے ساتھ درد بھی ہو یا پھر جوڑوں میں آواز کے ساتھ سوجن ہو اسی جگہ پر اور وہاں کی توجہ تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی ہو یا پھر وہاں پر اکڑن ہو یا پھر آپ کو وہاں پر uncomfortable feel ہو رہا ہو جوڑ کے مومنٹ میں تب یہ بلکل چتہ کا وشہ ہے اور ایسی ستھی میں ہمیں ڈاکٹری سلا کی وہاں پر ضرورت ہے کسی بھی orthopedic surgeon کو ہمیں وہاں پر ضرور دکھانا ہے دوسرا کانڑ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو excess weight اٹھاتے ہیں weight lifting کرتے ہیں یا پھر کوئی exercise کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کو ایسا کام کرتے ہیں گھریلو یا باہر کا جس پر joints پر زیادہ جور پڑتا ہے تو یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے کارن ہوتے ہیں کبھی کبھی گھٹنوں میں آواز کی سب سے زیادہ complaints آتی ہیں اور گھٹنوں میں آواز کا ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو youngsters ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اکڑوں بیٹھ کر گھٹنوں پر جھولتے ہیں مطلب کچھ اس طرح سے activity کرتے ہیں گھٹنوں پر بیٹھ کر تو جو joints ہوتے ہیں ہمارے ان پر excess weight پڑتا ہے اور اس سے ligament stretch ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا سا gap آ جاتا ہے جس سے کہ اس میں bubbles پھر آنے لگتے ہیں اور آواز popping کی آواز اور cut cut کی آواز آنے لگتی ہے لیکن اگر ہم ان activities میں تھوڑا سا change کریں yoga یا پھر normal exercise کریں تو یہ ساری چیزیں تھوڑے سمیے کے بعد normal ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر بات اس کے بارے میں کرنا یہ important اس لیے تھا کیونکہ جو thought یوواوں میں ہے کہ اگر physical activity ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے یا پھر sexual activity کی وجہ سے ہمارے joints میں pain ہونے لگے گا تو یہ دھارنا بالکل غلط ہے اور یہ دھارنا آپ کو رکھنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا physical activity یا sexual activity کا ہمارے joints سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے joints کا آواز آنا الگ اس کے قارن ہو سکتے ہیں جس میں پرانی کوئی چوٹ لگنا یا پھر age barriers یا پھر آپ کا excess of weight اٹھانا جس میں weight lifting بھی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ بہت بہت سارا weight اٹھاتے ہیں تو اس سے کبھی کبھی کونیوں سے بھی آواز آنے لگتی ہے گھٹنوں سے بھی آواز آنے لگتی ہے اسی لیے جو زیادہ weight اٹھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم knee caps پہنے یا پھر knee پہ کوئی سپورٹ لگائیں ہاتھوں پہ بھی کوئی جہاں پر جو انسلز میں کوئی سپورٹ کا یوز کریں کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ exercise کرتے ہیں تو اس میں normal weight اٹھائیں جتنا آپ normally اٹھا سکتے ہیں زیادہ body building ایک دم سے کرنا کہ ہمیں کم دنوں میں ایک دم body build up کرنی ہے تو یہ thought صحیح نہیں ہے اس طریقے سے ہمیں اپنی body کوئی build up نہیں کرنا چاہیے کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ sexual activity سے masturbation سے یا پھر ہمارے hand practice سے یہ ہمارے joints میں pain ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ joints میں pain ہونا ایک بلکل الگ problem ہے اور جو physical activity وہ آپ کی بلکل الگ ہے اس کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو hand practice میں pain ہوتا ہے ہمارے ہاں ہم بہت سار ایسے patient دیکھتے ہیں جو اس طریقے کی complaint کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے کہ بلکل اس کو سیدھر relate اس سے کر دینا ہمیں کہ ہم نے hand practice کی تو اسی وجہ سے ہمارے joints میں درد ہوگا normally ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انگلیوں کو چٹکاتے تو ان میں سے بھی آواز آتی ہے تو یہ تو کسی بھی edge میں آ سکتی ہے چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا پھر old age ہو تو اس کا سمبند آپ سے بلکل نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں وہ الگ ہے یہ بالکل الگ ہے physical activity normal night falls ہیں یا پھر ہمارا HP ہے اس رہنگے تو جو آپ کھانا پینا ہے جس طریقے سے اپنا دھیان رکھتے وہ بیکار ہو جائے گا تو اس طریقے کی سوچ کو ہٹائیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں ہم نے اس سے پہلے بھی دو ویڈیو بنائے ہیں جو کی آپ کی physical problem کے بارے میں ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس وہ کافی knowledge ویڈیو ہیں آپ کے لئے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ جان چاہتے تو آپ نیچے کمنٹ option میں کمنٹ کر سکتے ہے جو ہمارا شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا topic تھا وہ یہ تھا کی جو hand practice ہے کیا وہ واقعی ہمیں کمزور کرتی ہے یا نہیں تو answer اس کا last میں یہ ہے کہ hand practice آپ کو کمزور نہیں کرتی ہے بٹ اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے طریقہ کیا ہوتا ہے ہم یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے ایسی دھار نہ مط لائیے کیونکہ اس سے آپ کو stress رہے گا attention رہے گی اپنے ہی سواست کے پرتی اور جو آپ آگے جیون میں کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے سے نہیں کر پائیں گے اگر آپ کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور نیچے comment option میں comment کر سکتے ہیں i will definitely reply تو نئے ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے see you in next ویڈیو ملیں گے